اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل نیلی گندل ویلوگز کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے بنایا تھا نائنٹین بی سوپ جو کہ بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں تھا تو یہ رہی اس کی تمام انگریڈینٹس ہاف کپ گاجر ایک کپ بنگو بی ایک کپ گرین انیاں اس کے علاوہ سبز مرچے ہیں دو عدد ایک ایک ٹیور سپون جانا وہ چوب کیا ہوا ہے اس کے علاوہ دو سبچاس گرام چیکن ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لی ہیں ایک پیکٹ نوڈلز کا ہے اور کالی مرچ جانا وہ دو کالی مرچ جانا وہ دو چمچ تھی اور باقی تمام انگریڈینٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی میں نے ساتھ میں منشن بھی کر دی ہوئی ہیں تو ابھی جانا آئل لے لیا میں نے تین ٹیور سپون آئل لیا تھا اس میں لسن ادرک اور سبز مرچیں جو چوبٹ کی ہوئی تھی ان کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس میں میں نے چکن ڈال دیا چکن کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کی ہوئے ہیں میں نے اس کا کیمہ تو نہیں لے سکتے اس میں سوپ میں لیکن آپ اس کے لمبے لمبے سلائسز پتلے پتلے کاٹ سکتے ہیں یا اس طرح سے تو جب بھی کسی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں تو اس طرح کے پیسز ہوتے تھے تو مجھے اچھے لگتے تھے یا وہ پتلے پتلے لمبے لمبے سلائسز ہوتے ہیں تو میں نے بھی اس طرح سے ہی کٹنگ کی ہے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز اس کے کٹنگ کر دی ہیں پیسز یہاں پہ میں نے ایک جوانا کھانے کا چمچ کالی میرچ اور ایک کھانے کا چمچ ہی میں نے وہ ڈالایا ہے چلی ساوس سویا ساوس اور یہاں پہ دو سے تین منٹ تک میں نے چکن کو اس میں فرائی کر لیا ہے اور اب جو ہاف کپ گاجر تھی اس کو ایک منٹ کیلئے فرائی کیا ہے اس کے بعد ہرا پیاز اور جو بندگو بھی ہے ان کو بھی میں نے ایسی چوب کیا ہوا تھا جیسے گاجر ہے اور باقی چیزیں چکن وغیرہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے بندگو بھی وغیرہ کو بھی گٹنگ کر لی ہوئی تھی تو ہر چیز جو ہے وہ اسی حساب سے میں نے ڈال لیا ہے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے جو اینا ٹو لیٹر پانی ڈال دیا ہے اب اس کو وائل ہونے تک جو اینا وہ پکائیں گے یہاں دو انڈے تھے ان کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا ہے یہاں پہ ایک کیوب جو ہے وہ میں ڈالوں گی چکن کنور کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کیوب کو میں نے توڑ کے ڈالیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ اب میں نے نوڈلز ڈالے ہیں اور ایک پیکٹ نوڈلز ہے اور اس کا یہ مسالہ ہے اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون جانا وہ کالی میچ کا پاورڈر ہے ان طرح تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی اور وان ٹیبل سپون جانا وہ میں نے پھیٹ سے سویا ساوس ڈالا ہے وان ٹیبل سپون کیچپ ڈالا ہے ٹماٹو اچھے سے مکس کر لیا اور اب اس کے اوپر یہ جو جھاگ آئی ہے اس کو ریموف کر دینا ہے اگر اس کو ریموف نہیں کریں گے تو پھر ٹیسٹ تھوڑا عجیب سا لگے گا اس کو ریموف کریں گے تو سوپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ سات آٹھ چمچ جو ہے نا کارن فلور کے ہاف کپ پانی میں مکس کر لی ہیں اچھے سے اور جو سوپ ہے اس کو بوائل آنے شروع ہو گئے ہیں نوڈلز جو ہیں ان کو تھوڑا سا اور ٹوڑ لینا چاہیے تھا لیکن مجھے میں نے نہیں ٹوڑے پتہ نہیں کیوں تو نوڈلز کو تھوڑا سا ٹوڑ لینا چاہیے اور تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہاں پہ میں نے کارن فلور کا جو مکسٹر ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو ایڈ کرتے کے ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلانا چاہیے لیکن میں نے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا تو میں اس لیے اسی ہاتھ سے ہی جو ہے نا کارن فلور ڈالا ہے اور اسی ہاتھ سے میں نے دوبارہ پھر چمچ پکڑ کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور تین سے چار منٹ کے بعد جو سوپ ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور سوپ کی ایک بہت ہی خاص ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے سوپ بنانا ہے تو آپ نے کارن فلور پکڑا ہے اور ڈال کے اس کو ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے اس میں انڈوں کا مکسٹر ڈالنا ہے اس سے جو سوپ ہے وہ بعد میں جو ہے نا وہ پتلا نہیں ہوگا پانی اس کا الگ نہیں ہوگا وہ بلکل ایسے ہی رہے گا جب تک آپ اس کو جب بھی بھی پییں گے تو وہ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ اس ٹائم پہ ہے لیکن اگر آپ انڈے پہلے ڈالیں گے اور کارن فلور بعد میں ڈالیں گے تو اس سے اس کا جو ہے نا پانی الگ اور باقی چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی انڈ میں اور یہ دیکھیں سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں گرین انین جو ہے نا اس کا گرین والا پارٹ جو ہے وہ اس میں میں نے گارنشنگ کے لیے رکھ دیا تھا تو وہ ڈال ہے اس سے میں نے اس کو گارنش کر لیا ہے تو آپ اس کو سرف کر لیتے ہیں تو گائز اگر آپ میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہارڈ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور یہ ریکھیں کتنا ہی اچھا اور ٹیسٹی جو ہے نا وہ سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹینسی بھی آپ نے چیک کر لیا ہے یہاں پہ میں نے گرین انین ڈالا ہے اور سویا ساس چھلی ساس ڈال کے میں نے اس کو گارنش کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا تاکہ دوبارہ صورت پڑے گی تو بندہ دوبارہ بھی یوز کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارا نائنٹین بی سوپ جا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹائی کیجئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ